بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں سے ایک ہفتے بعد ملاقات ہو رہی ہیں اس وقت پوری دنیا ایک وبا ایک آفت کا شکار ہے جس کا نام کرونا وائرس ہے اس کا ٹیکنیکل نام کووڈ نائنٹین ہے کیونکہ دو ہزار انیس میں یہ ہوانگ ایک چینیز شہر میں پہلی بار نمودار ہوا اور اس کے بعد جنگل کی آگ کی طرح دنیا کے ایک سو ستانے میں ممالک میں پھیل گیا ہے دھائی لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں اٹھارہ ہزار سے زیادہ لوگوں کے امبات ہو چکی ہیں شروع میں یہ چائنہ میں تھا اس کے بعد یہ اٹریلی میں ہوا پھر ایران میں ہمارے پڑوسی ملک میں آیا اور اب دنیا کے ایک سو ستانے میں ممالک میں ہے اور ان ممالک یہ وہ ممالک ہیں اس میں زیادہ تر جو کے بڑے ترقیافتہ ممالک ہیں جہاں کی پبلک ہیلپ بہت ڈیولپٹ ہے جہاں پریونشن پہ بہت کام ہو رہا ہے اس کے باوجود یہ وارس ان ملکوں میں بھی پھیل چکا ہے اور بہت سالی انواد ان ملکوں میں بھی ہو چکے ہیں اٹریلی اس کی بہت بڑی مثال ہے جو کہ ایک فرسٹ ورڈ کنٹری ہے جہاں کی ٹیکنالوجی بہت ایڈوانسٹ ہے لوگوں میں تعلیم اور شعور بہت زیادہ ہے اس کے باوجود وہاں یہ وارس آیا اور شاید وہاں اس وارس کی گریوٹی کو اس طرح نہیں سمجھا گیا جس طرح چائنہ نے سمجھا حقیقت یہ ہے کہ چائنہ نے اس وقت دنیا میں ایک مثال قائم کی ہے کہ کسی وبا پہ کیسے قابو پایا جاتا ہے وہ ملک جہاں یہ اس قدر پھیل گیا تھا کہ دنیا کے تمام ممالک نے اپنے شہریوں کو اس ملک سے نکال لیا پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے بڑی اقل مندی سے اور بہت دور اندیشی سے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو نہیں نکالا جائے گا اس پہ بڑی لے دے ہوئی لیکن اب یہ سمجھ آتا ہے کہ وہاں سے لوگوں کو نکالنے کا مطلب خطرہ یہ تھا کہ ہم ایسے لوگوں کو جن میں جراسیم ہونے کا احتمال ہے ان کو بھی لے آتے کاش یہی چیز ہم تفتان کے بارڈر پہ کرتے اور وہاں پہ ہم مکمل طور پہ اس بارڈر کو ایران میں جب بہت زیادہ کیسز ہوئے تھے تو ہم وہاں کے بارڈر کو سیل کر دیتے اس کا مقصد ہرگز نہیں تھا کہ ہم نے اپنے شہریوں کو نہیں لینا تھا ان کو ضرور لینا تھا وہ ہمارے محترم شہری ہیں ہمارا ہر پاکستانی بہت اہم ہے لیکن ہم جو ہمیں ہر پاکستانی کی صحت کا خیال رکھنا ہے تو اگر ان لوگوں کو ہم پروپر کورنٹائن کرتے اب کورنٹائن کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی لوگوں کو رکھ دیں اس کو طریقے سے رکھا جاتا اور بہتر طریقے سے سٹین نہیں رکھا گیا لیکن اور بہتر طریقے سے رکھا جاتا تو شاید وہاں سے لوگ نکلتے نہ اور اس سے بہتر یہ تھا کہ ہم بارڈر سیل کر کے ہم ان کو کہتے ہیں کہ اپنے ایران کے اس سائٹ پہ کورنٹائن کر کے جو لوگ بارہ دن مکمل کر لیں پھر وہ پاکستان داخل ہو اور پھر یہاں ان کو ٹیسٹ کریں اور پھر انٹر ہونے دیں کیونکہ اس سے پہلے پاکستان میں بہت کم کیسز تھے اس کے بعد یہ بہت زیادہ پھیل گئے پھر ریسنٹلی جو ایک سپیٹ آ رہا ہے جو بہت زیادہ کیسز ڈائیگنوز ہو رہے ہیں وہ ایک مذہبی اجتماع میں بہت سارے لوگ گئے اور وہاں سے بھی بہت سارے لوگ جو وہاں آ چکے ایک بہت بڑی اس میں دیکھیں ہم اس کو آگے ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں کہ اس میں جو سب سے بڑی بچت کا طریقہ سب سے بڑا ہے وہ ہے لوگوں سے کو ازدہام سے بچنا رش سے بچنا سوشل ڈسٹنسی قائم کرنا اس کو ہم ڈیٹیل میں کریں گے بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں کیسز کی تعداد کمپیرڈ ٹو ایران کمپیرڈ ٹو ادھر کنٹریز بہت کم ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ امواد بھی بہت کم ہوئی ہے گو کہ ایک شخص کی بے ہلاکت سارے عالم انسانیت کی ہلاکت ہے تو ایک شخص بھی اپنے لیے تو پوری دنیا ہے تو ایک شخص بھی ہلاک ہو رہا ہے تو وہ ہمارے لیے لہما فکری ہے لیکن اگر ہم اس کو کمپیر کریں کہ دوسرے ممالک سے تو الحمدللہ یہ کم ہے اچھا گو کہ اس پر بہت بات ہو رہی ہے بہت ہوتی میں بھی کر چکا ہوں اور بہت سارے مجھ سے بہت قابل لوگوں نے بات کی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بار ہم اس بات کو جانے سنے اور سمجھیں اتنا بہتر ہے سب سے پہلا سوال ہے کہ وائرس ہے کیا کیا یہ کوئی نئی چیز ہے ہرگز نہیں وائرس جس طرح ہم لوگ دنیا میں جاندار کے طور پر آئے ہیں یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ میرے خیال میں کافی سالوں سے ہے تو بلکہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے اس میں ایک جو وہ ہوا ہے ہمارے ایک پاکستانی سائنٹس نے جو کہ ریسنٹ میں آپ کو وہ دے سکتا ہوں کہ ہمارے ایک پاکستانی سائنٹس نے اس پر ایک ریسرچ کیا تھا اور اس میں وہ انہوں نے ثابت کیا تھا کہ یہ کورنا وائرس کیا ہے اور اس کے ڈیفرنٹ خاصیت کیا ہیں اور اس پر بہت ساری چیزیں ان کی بھی ہیں جو کہ ہمارے لئے قابل افق ہے کہ ہمارے ایک پاکستانی سائنس دان نے اس پر بہت پہلے کام کیا ہے اچھا میں بتا دوں کہ اس کی وائرس بہت پرانا ہے اور مجھے یاد ہے کہ زبانہ طالب علمی جو بھی بہت پرانا ہے میں نانٹین سیونٹی سیون کی بات کر رہا ہوں میں جب میں پڑھتا تھا پیتھولوجی اور مایکرو بائیلوجی جب اپنے کورس میں ام بی بی ایس میں تو اس زمانے میں بھی کورنا وائرس کا پسکرہ تھا لیکن بہت ہی دو چار لائنوں والا تھا اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی کیونکہ اس کے چار سٹرین جو ہیں وہ ویسے ہی پریزنٹ کر دیں جیسے نزلہ کہاں سی بخار کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن دو ہزار تین میں یہ پہلی بار آیا اور اس نے وہ پریزنٹ کیا اس سارس جو کہ بڑی تیزی سے پھیلا تھا اور اسے آٹھ سو ٹرین میں بات ہوئی تھی اور یہ فاریس میں ہوا تھا اس کے بعد پھر یہ دو ہزار تیرہ میں یہ میڈل اسٹ میں امنا مدار ہوا اور اس کا نام میڈل اسٹ سنڈروم مرسا وائرس تھا جس سے بھی کافی اموا تھی اور کافی نقصان ہوا لیکن اس بار یہ جو آیا ہے چائنہ میں یہ تو بہت ہی تیز پھیلا ہے اچھا میں اس سے پہلے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس کو میں مرسا کیا ہے سارس کیا ہے اور نون منامل کیا ہے دیکھیں وائرس کی جو بنیادی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے ہر تھوڑے دنوں بعد ایک اپنی ساخت اور حییت اور اپنی انٹیجنسی جس سے بیماری پیدا کرتا ہے اس کو چینج کرتا ہے اس چینج کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہماری جو جسم کے اندر ایک صلاحیت ہے ہم قوت مدافع تلسوم ایمونٹی کہتے ہیں یہ ایمونٹی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے ہم وہ پہچانتی ہے باہر سے آنے والے کسی بھی چیز کو اس کے اندر ڈبلو بی سیز ہوتے ہیں جو خون کی سفید خلیے ہیں اس کے اندر ایمینو گلوبلینز ہوتی ہیں جو کہ اس کو مقابلہ کرتی ہیں اور اس کو ختم کر دیتی ہیں لیکن اگر کسی وجہ سے وائرس طاقتور ہو یا بیکٹریہ طاقتور ہو تو پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اسی لئے ہم انفیکشن اور ڈیزیز دو مختلف چیزیں ہیں میرے خیال میں ہم میں سے ستر فیصد لوگ ٹی وی سے انفیکٹڈ ضرور ہوئے ہیں لیکن ڈیزیز شاید ون پرسنٹ ہوئے ہو تو بیماری کا ہونا اس وقت ہوتا ہے جب ہماری قوت مدافع کمزور پڑ جاتی ہے اب اس قوت مدافع کو کمزور ہونے کی وجہ کیا ہے ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی جو کچھ ڈیزیزز ہیں کچھ بیماریاں ہیں جیسے ڈائیویٹیز ہیں جیسے کہ ہم دمہ میں یا کسی اور بیماری میں کوٹک اسٹرائیڈ لیتے ہیں دوا کے حصے ضرور تو ضروری ہے لیکن اس سے قوت مدافع کم ہو جاتی ہے ہارٹ فیلیر ہے اور خدا نہ خاصتہ کسی قسم کا کینسر اور بہت ساری اور فیزیولوجیکلی جو کہ یہ تو پیتھولوجی کی بات کر رہا ہوں ہیں فیزیولوجیکلی بھی ایکسٹریم سف ایج میں ہماری اپنیٹی کم ہوتی ہے یعنی بہت چھوٹے بچوں میں اور ساٹھ سال سے اوپر والے لوگوں میں حاملہ خواتین میں تو یہ جو ہیں یہ اپنیٹی ان لوگوں کی کم بائی نیچر ہوتی ہے تو ان میں چانسز اسی لیے کوویڈ وائرس یا کرونا وائرس کیوں زیادہ خطرناک ہے اس گروپ کے لیے وہ اس کی وجہ یہ ہے اس کے علاوہ بھی ہم ینگ لوگ جو ہیں ہمارے جیسے ساٹھ سال سے اوپر کے لیے تو یہ نیچر کا پروسس ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بھی اپنی اومیٹی کم کر رہے ہیں اب کیوں کہ کس طرح مل نیوٹریشن سے اپنی غزہ بائلنس نہ لینے کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں ابھی تک بھوک سے مرنے والے شاید ہی کچھ لوگوں لیکن یہ کہ بہت سارے ہمارے پروسی ممالک میں یہ بہت انکومن نہیں ہے وہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ پیارا ملک دیا ہے جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں کم سے کم بھوک سیوج سے یہاں کوئی نہیں مرتا تو لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ غربت تو ہے غربت پاکستان میں بہت ہے ہم ان ملکوں میں شامل ہیں جو غریب ممالک کہلاتی ہیں ان ملکوں میں شامل ہیں جو لو انکم کنٹریز کہلاتی ہیں تو اس میں نیوٹریشن کا ایشیو تو ہے ہم 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 شرعہ پیدائش بہت زیادہ ہے ایک گھر میں ہر ایک ایک پیرنٹ کے آٹھ بچے نو بچے ہونا کوئی بہت غیر معمولی بات نہیں ہے تو ظاہر ہے جتنے زیادہ مموں ہوں گے ان کو کھلانے کے لیے اتنی زیادہ اس کی ضرورت ہے خوراک کی ضرورت ہوگی اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک بات ہے کہ ایک آدمی کمانے والا ہوتا ہے بہت سارے کھانے والے ہوتے ہیں نتیجے کے طور پر ملنٹریشن ہوتا ہے تو یہ غریبوں کی ملنٹریشن اب جو حیرت کی بات ہے وہ یہ کہ مجھ جیسے اور مجھ جیسے بہت ساتھے پریولیج لوگ بھی ملنٹریٹڈ ہیں اب آپ کہیں گے وہ کیسے ہو سکتے ہیں ان کے پاس تو پیسے ہیں وہ ہو سکتے ہیں اس لیے کہ اگر وہ کھانا تو ضرور کھا رہے ہیں لیکن ہیلڈی ڈائیٹ کے لیے پروٹین بھی چاہیے پروٹین سے میری مراد مچھلی گوشت انڈا ڈالیں اور کاربو ہیڈرڈ بھی چاہیے اس سے مراد گندم چاول جو باجرہ چینی یہ تمام چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ مناسب اماؤنٹ میں بہت بڑی مقدار میں تھوڑی مقدار میں فیٹ بھی چاہیے اور اس کی ایک باقیدہ فارمولا ہے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہم جو پریولیج لوگ ہیں جن کو اللہ نے پیسے دیئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فاسٹ فوڈز پہ ہم چلے گئے ہیں گھروں میں کھانا پکنی کا رواج اب بہت کم ہوتا جا رہا ہے ایسے ایڈبرٹیزمنٹس آ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ کچھن بند کر دو اور ہم ان ایڈبرٹیزمنٹس کو ہم انکریج کر رہے ہیں تو نتیجے کے طور پر ہم پریولیج لوگ جو ہیں ان میں بھی مائل نوٹریشن ہو رہی ہے کچھ بچوں کو ہم جن مائیں سمجھتی ہیں کہ چار پریٹک کھا لے گا تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا لیکن وہ اوبیسٹی کی طرف چلے جاتا ہے اور مٹاپہ بھی مائل نوٹریشن کی اکسے ہیں تو یہ تمام جو اناثر ہیں اس کی وجہ سے مائل نوٹریشن ہے تو مائل نوٹریشن ایمنٹی کام کرتا ہے اس کے علاوہ اوور ورک اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم اس طرح کا بنایا ہے اور رات اسی لئے بنائی ہے کہ ہم رات کو آٹھ گھنٹی تقریبا ہم سوئیں نہیں تو سات گھنٹی تو ضرور سوئیں ہم یہ کرتے ہیں کہ رات کو ہم سوشل میڈیا بڑی اچھی چیز ہے میں آپ سے سوشل میڈیا سے بات کر رہا ہوں اور سوشل میڈیا سے بہت پوزیٹیف کام ہو رہے لیکن اس کا نگیٹیف اسپیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ رات کو چیٹنگ اور ان چیزوں میں لگے رہیں گے تو رات کو نیند پوری نہیں ہوتی والدین کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچے رات کو جا گے اور جتنی دن ان کو بچوں کی نیند اور زیادہ ہونی چاہیے ای� بچوں کے لیے آٹھ سے دس گھنٹے چاہیے تو یہ اس کا خیال ہم نہیں رکھ رہے پھر اس کے بعد ڈائی بیٹیز یا موٹاپا یہ مال نوٹریشن ہے کہ ڈیزیز ہے کیوں بڑھ گیا ہے کیونکہ ہماری ڈائٹ پیٹرن ہماری لائف سٹائل پیٹرن بالکل مناسب نہیں ہے ورزش ہم نہیں کرتے بچے بجائے باہر جا کے کھیلنے کے ہم دیکھیں نا آج سے دس پندرہ سال پہلے فوٹبال بچے کھیلتے تھے کرکٹ کھیلتے تھے کبڑڈی کھیل کھیلتے تھے جو جو دیفرنٹ والی بال کھیلتے تھے اب ہمارے بچوں کو ہم نے ہاتھ میں اس کے لیپ ٹاپ دے دیا ہے ہم نے اس کے ہاتھ میں موائل دے دیا ہے سمارٹ فون اور وہ بس اسی پہ سمجھتا ہے کہ اسی پہ گیم کھیل لیتا ہے تو فیزیکل ایکٹیویٹی کم ہو گیا اور ایک اور بات گو کہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے لیکن چونکہ میں پیشنٹ سیفٹی پروفیشنل ہوں اور سیفٹی اور چونکہ پروفیشنل ہوں میڈیسن بھی ہوں تو میرا concern یہ کہ پوری دنیا میں اس وج جیسے کیونکہ ایکٹیویٹی بچوں کی بہت کم ہو گئی ہے تو ایوریج ہائٹ کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ہائٹ بڑھنے کے لیے دھوپ کا لگنا اور اس میں ایک ہارمون کا اسٹیمولیٹ ہونا لازمی ہے جو کہ بچے آج کل دھوپ میں بہت کم نکلتے ہیں تو گھر پہ ہی رہتے ہیں تو اس وجہ سے یا تھوڑی نکلے بھی تو فلی پروٹیکٹیڈ گاڑی میں بیٹھے یا جلدی سے سکول کے اندر گئے جو پھر اس میں بند ہے چاروں طرف سے یہ مسائل ہو رہے ہیں تو ہمیں اب جب سے اہم بات یہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ جو ہم نے ڈسکس کیا کہ وائرس کیا ہے اب یہ وائرس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ وائرس جیسے فلو وائرس ہے یہ ہوا میں موجود ہوتا ہے اور ہوا سانس لینے سے لگ جاتا ہے ٹی بی ہے یہ ہوا میں ہوتا ہے سانس لینے سے لگ جاتا ہے اور بہت سارے اس قسم کے جلاسی میں لیکن یہ وائرس ہوا میں ہوت جاتا ضرور ہے جب بھی کوئی شخص جس کو یہ وائرس ہے جب وہ چھیکتا ہے کھانستا ہے ایون اگر بہت زور سے ہستا ہے جب بھی اس کے یہ ڈراپلٹ کی سورہ ڈراپلٹ سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے موں میں لعاب ہیں یا ناک کے اندر جو سیکریشنز ہیں یہ اس کے ایک چھوٹا سا ایک وہ بن جاتا ہے اس کے اوپر ایک پارٹیکل جیسا یہ اس کے تھرو آگے آتا ہے تو اس لیے اور کوئی شخص جب کھانستا ہے یا چھیکتا ہے تو اس کا زیادہ زیادہ یہ ایک میٹر اور میکسیموم دو میٹر جا سکتا ہے اب ایک میٹر کا ڈسٹنس اکٹیبلی ابھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کو وائرس ہو اور دوسرا شخص اس سے ایک میٹر یا تیل فٹ دور ہے تو اس کو چانسز بہت کم ہیں تو یہ منٹو منٹسپریڈ ہے لیکن بائی تھو ایر بور نہیں ہے یہ ایک بڑا کنفیوزن آج کل کریٹ ہوا ہوا ہے کہ وہ نے کہا ایر بورن وہ نے یہ کہا ایر بورن لیکن یہ عام ہوا کے لیے باہر کی کھلی ہوا کے لیے نہیں ہے یہ اس جگہ کے لیے ہے جہاں مریض کے کرنا وائرس کے مریض کا کیئر ہو رہا ہے اور وہاں پروسیجرز کے نتیجے میں اس کے ذرات اڑ رہے ہیں تو وہ ایر بورن ہو رہا ہے ایر بورن نہیں ہے تو اب ایر بورن نہ ہونے کا اور اس وائرس کے میں نے جسا بتایا آپ کو کہ ہیوی اور بڑا سائز کا وائرس ہے تو یہ گر جاتا ہے بہت دور نہیں جاتا گر جاتا ہے لیکن گرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ سرفیس پہ موجود رہتا ہے depending on the type of سرفیس یہ دو گھنٹے سے بارہ گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے یا انفیکشن کے قابل رہ سکتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر میں نے اس وقت چھیکا مجھے چھیک آئی میں خاصا تو میرے تین فٹ تک وہ میرے ڈروپلٹس چلے جائیں گے اب وہ ڈروپلٹس ماں پڑے ہوں گے اب میں خود یا کوئی دوسرا آدمی اس کو ہاتھ لگائے گا تو اس کے ہاتھ میں وارث لگ جائیں گے اور پھر انسان وہ مخلوق ہے جس کو سب سے زیادہ اپنے ناک کو مو کو آنک کو چھونے کی عادت ہے تو جیسی وہ اس انفیکٹڈ ہاتھ سے اپنے ناک کو ہاں کو چھوئے گا تو خود کو انفیک کرے گا ہاتھ ملائے گا دوسروں سے اس انفیکٹڈ ہاتھ سے تو دوسروں کو انفیکٹ کرے گا اگر وہ کوئی دور ناک کھولے گا اس انفیکٹ جس میں وارث لگا ہوا ہے تو اس کو انفیکٹ کر دے گا تو اب جس شخص نے اس نے ہاتھ ملائے گا وہ اب دوسروں سے ہاتھ ملائے گا تو یہ چین آف ٹرانس میشن بڑھتا جائے گا جس شخص نے جس دور ناک کو اس نے چھوئا ہے اس دور ناک کو دوسرا ظاہرے دروازہ کھولے گا تو اس کو لگ جائے گا پھر وہ آکے ایک سرفیس ٹیچ کرے گا تو اسی لیے یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس وائرس کی سب سے بڑی جو پرابلم جس کی وجہ سے اتنی دنیا لاکڈاؤن اور کمپلیٹ آئیسولیشن اٹھ ہوم کی طرف جا رہی ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت ہمارے جسم میں اس وائرس کے اگینسٹ ایمونٹی نہ ہونے کے برابر ہے اس کی وجہ یہ ہے جیسے میں نے بتایا ایمونٹی اسی وقت کام کرتی ہے جب اس کو پہلے ایکسپوزر ہوا ہوا ہو اور جیسا کہ نام سے ذہر ہے نووہ نیو وائرس ہے یہ اس کی پہچان ہمارے باڈی کو ایمونٹی کو نہیں ہے لہٰذا یہ ایمونٹی اس کو ٹیکل نہیں کر سکتی سٹینلی ایک ینگ لوگوں میں جو کہ ہمارے ملک میں خوش قسمتی سے اور شاید بہت زیادہ ابھی تک نقصان نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سکسٹی فائی پرسنٹ لوگ ینگ ہیں اس لیے وہ اتنا نقصان نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر ینگ ہے تو وہ ایمون ہے کہ اس کو کوئی ڈیزیز نہیں ہوگا ینگ لوگ نہیں مر سکتے اور مر رہے ہیں ہمارا جو ینگ ڈاکٹر جس کا جو اللہ اس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور اللہ اس کے والدین کو صبر جمیلتہ فرمائے کہ وہ اپنے لائن ایف ڈیوٹی میں لوگوں کے خدمت کرتے ہوئے شہید ہو گیا تو وہ ینگ تھا اسی طرح ایک نرس کا ابھی ہم سن رہے ہیں confirm تو نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ بھی ینگ ہی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ینگ لوگ کو کچھ نہیں ہوتا ینگ لوگ کو بھی ہو سکتا ہے لیکن certainly comparatively جو older age group ہیں وہ زیادہ خطرے میں ہیں جو لوگ جن کو ڈائیبیٹیس یا اس قسم کی بنائری وہ زیادہ خطرے میں ہیں تو ہم نے spread سمجھ لیا ہم نے اس کو سمجھ لیا اب جب spread ہم نے سمجھ لیا بچاؤ کا طریقہ بھی بڑے آسانی سے سمجھ میں آ جانا چاہیئے دو طریقے ہیں دو وجوہات ہو رہی ہیں ایک تو person to person جس کو ہے ایک بات اور بتا دوئے ہم target کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو چھیک رہے خانس رہے اور جن کو بخار ہے ایک بات یاد رکھیے گا ہر چھیکنے والا کرونا کا مریض نہیں ہر خانسنے والا کرونا کا مریض نہیں ہر شخص جس کو بخار ہے اس کو کرونا ہونا ضرور نہیں گو کہ وہ highly suspected ہے اب مثال کے طور پر اس وقت مگر اس ناباز شہر کی بات کرو تو اس وقت pollen کا level چالیس ہزار سے اوپر ہے تو ظاہر سے بات ہے وہ تمام لوگ جو pollen الرجی کا شکار ہیں ان کو چھیکے شروع ہو جائیں گی تو وہ کرنا تو نہیں ہوئے نہیں اس کے علاوہ خانسی اس الرجی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کسی کو دمہ ہے تو اس کو بھی خانسی ہو سکتی ہے بخار ضروری تو نہیں کہ صرف کرنا میں ہو رہا ہو وہ ملے گیا سے بھی ہو سکتا ہے وہ اس کو یونی ٹریکٹ انفیکشن ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے اس کو خدا نہ خزر ٹائفرڈ بھی ہو سکتا ہے اور بہت ساری وجوہات سے ہو سکتا ہے لیکن ایک بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر مجھے لاسٹ یئر بھی انہی مہینوں میں خاسی ہوئی تھی چھیکے آئی تھی نزلہ ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے اور اس سال بھی اسی وقت ہوا ہے تو چانسز بڑے ہائی ہیں کہ مجھے الرجی ہے لیکن اگر اس ساتھ بخار بھی اگر ہو گیا ہے تو اب مجھے ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ الرجی میں عام طور پر بخار نہیں ہوتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے الرجی بھی ہو ساتھ میں کوئی رسپائٹری ٹریکٹ انفیکشن بھی ہو گیا ہو تو پاسبل ہے لیکن آج کی حالات میں اس وقت ہمیں وہ شخص جس کو نزلہ بھی ہے خانسی بھی ہے سانس بھی پھول رہی ہے جسم میں درد بھی ہے وہ کرونا ہے جب تک کہ اس کا ٹیسٹ نہ ہو جائے اب اس کا طریقہ بڑا سادہ ہے حکومت میں سینٹرز بنائے ہوئے ہیں اسلام آباد میں پیمز ہے بیزنیز بھٹا ہسپٹل ہے اسی طرح کراچی میں جے پی ایم سی ہے او جہا ہے بہت سارے جگہیں جو کہ آپ کلک کریں وہ نیٹ پہ جائیں آپ کو مل جائے گا فوراں وہاں ریپورٹ کریں اور اپنا معاینہ کریں وہاں پہ وہ ایک آپ سے کچھ پوچھیں گے وہ لوگ خصوصاً بہت زیادہ highly suspicious ہوتے ہیں جو کہ ان کو زیادہ suspect کیا جاتا ہے جنہوں نے چودہ دن پہلے باہر سفر کیا اسپیشلی ان ملکوں میں جیسے چائنا میں ایران میں ایٹلی میں اب تو یکے بھی اس میں شامل ہو گیا بہت سارے ممالک شامل ہو گئے جس میں اسے اس نے travel کیا تو وہ تو highly suspected person ہے اس کو تو آپ نے probable suspected case سمجھ نہیں سمجھنا ہے اور اس کو exclude کرنا ہی کرنا ہے اور اس میں پھر میں بتا دوں prevention کی طرف ہم دوبارہ چلتے ہیں کیونکہ وہ سب سے اہم بات ہے دیکھئے یہ بہت اہم ہے اور بہت اہم سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ بڑا میرے خیال میں ایک فرض ہے اس شخص کے اوپر جس کو محسوس ہو رہا ہے کہ میری طبیعت اچھین نہیں لگ رہی ہے میرے جسم میں درد ہو رہا ہے مجھے ہلکہ بخار ہو رہا ہے اور مجھے خانسی بھی ہو رہی ہے اور مجھے چھینکے بھی آ رہی ہیں اور ضرور نہیں ہے کہ کرنا میں چھینکے ہیں چھینکے اسے بہت زیادہ نہیں آتی خانسی آ رہی ہے کرنا میں خانسی خانسی بھی آ رہی ہے چھیکے بھی آ رہی ہیں اور اس کا فرض یہ ہے کہ فوراں وہ ماسک اپنے چہرے پہ لگا لے اور اپنے آپ کو اپنے گھر والوں سے بھی الگ کر دے باہر بالکل نہ نکلے فوراں جا کر کے قریبی سینٹر میں ضرور اپنا معاینہ کروا لیکن ماسک کے بغیر اب وہ باہر نہ نکلے اور بہتر ہے کہ ماسک سنگل نہیں بلکہ ڈبل ماسک سرجیکل پہنے اور اس کے بعد اپنا معاینہ کرا لے یہ کیوں اس کی وجہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس وقت یہ ہے کہ پورے ملک میں ماسک غائب ہو گیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے شروع میں دیکھا کہ چائنہ میں جو بھی بندہ نظر آ رہا ہوں ماسک کے ساتھ ہے ہاں اس وقت لوگوں میں علم نہیں تھا آگاہی نہیں تھی اس وائرس کی اتنی لہٰذا سب لوگوں نے پہنا ہمارے اب آگاہی آگئی ہے کہ جن لوگوں کو علامات نہیں ہیں ان کو ماسک پہننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ڈبلو ایچو کی سی ڈی سی کی بڑے کلیر گائیڈ لائن جو بڑے ارگنائزشنز ہیں جو اس پر ریسرچ کرتے ہیں لیکن اس شخص کو جس کو چھیک آ رہی ہے خاصی آ رہی اس کو تو لازمی اب اس میں تو دیکھیں کرنا کے علاوہ وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو الرجی والے ہیں وہ بھی پہنے ماسک اس لیے کہ وہ اس لیے پہنے کہ وہ ان کو پولن ان کے ناک میں نہ جائے ٹھیک ہے تو وہ ضرور پہنے لیکن اگر مجھے نہ نزلہ ہے نہ خانسی ہے نہ چھیک آ رہا ہے تو میں کیوں پہنوں اب اس کا نقصان کیا ہوا جب پوری قوم نے خریدنا شروع کیا تو سپلائر اور ڈیمانڈ کا رول ہے بہت دو چار ہی ارگنیشن ایسی ہے جو ماسک بنا رہی ہیں پاکستان میں نتیجے کے طور پہ شدید کمی ہو گئی اور اللہ ماف کرے ہمارے کارواری وہ لوگ جو ویسے ہر شخص ایسا نہیں ہے لیکن جن لوگوں کو اللہ نے اللہ ان کو کیا اللہ ہی ان سے پوچھے گا کہ انہوں نے زخیرہ اندوزی کر لی اور جو پانچ روپے کا ماسک تھا وہ سو روپے اور ڈیڑھ سو روپے میں بیچا ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اس وقت ایک اندیکھے دشمن کا سامنا ہے اور وہ بھی کرونا سے محفوظ نہیں ہے اس وقت پوری دنیا میں کوئی محفوظ نہیں ہے تو اس زخیرہ اندوزی کے پیسے کو کیا کریں گے اگر وہ ماسک غائب ہونے کی وجہ سے ہیلتھ کیئر ورکرز کو نہیں دے پا رہے ہیں ہسپتالوں میں اور ہیلتھ کیئر ورکرز کی اموات ہو رہی ہیں لکٹر کی موت ہو گئی تو اس موت کی ذمہ داری تو اس پر بھی آئے گی ایک انسان کی ہلاکت سارے عالم انسانیت کی ہلاکت ہے تو اس کی جواب بھی تو بڑی سخت ہے تو میرے خیال میں ان لوگوں کو سمجھنی کی ضرورت ہے کہ یہ 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 کوشش کرنا کہ یہ پیسے جمع کر لو یہ بڑا خطرناک ہے ان کے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں ایک بہت بڑے میورسر جن تھے جن کے بارے میں یہ تھا کہ وہ آپریشن شروع نہیں کرتے تھے جب تک ان کے اللہ واقعین ہیڈ انجری کے بچے ہیڈ انجری کے انسان وہ شروع نہیں گئے پیسے نہ جمع کر دیں ایک بار انہوں نے ایسا ہی کیا اور بعد میں جب وہ پیسے جمع کر آئے وہ پتہ چلا کہ وہ ان کا اپنا بیٹا تھا جس کی سرجری کرنی تھی ان کو انہوں نے خامخواہ ڈیلے کیا ان کے سٹاف نے ان کے آرڈر کے مطابق کیونکہ وہ اچھا ایک نامعلوم فرد کی حصے سے آئے گا اور ان کے بچے کی موت واقع ہوئی تو ڈریں اس وقت سے کہ آپ کے یہ پیسے آپ کے اس رکھ یہ ازخیر اندوزی کی وجہ سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ آپ کے بچوں یہ آپ پہ آ جائے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت دنیا کی امیر ترین حکومتیں بھی اس پہ قابون نہیں اکیلے پا رہی ہیں ان کی عوام ان کے ساتھ ہیں تو ہمیں یہ وقت ہے ہمیں اس ملک میں ہمیں بہت کچھ دیا ہے آج اگر ہم میں پروفیسر ہوں تو یقین کیجئے اس ملک کی وجہ سے ہوں وانا شاید میں اگر یہ ملک نہ بنتا تو شاید میں کلرک بھی نہ بن پاتا اسی طرح جو لوگ آج اتنے بڑے کاروواری ہو گئے ہیں بہت پیسے جمع کر کے ذخیر اندوزی کر رہے ہیں وہ اگر پاکستان نہ بنتا تو شاید وہ ایک چھوٹے سے پرچون والے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حکومت کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے حکومت جو کچھ کر رہی ہے آپ یقین کیجئے ہم ہاف گلاس ایمٹی دیکھنے والے لوگ ہیں آپ یقین کیجئے وہ اپنی طرف سے بہت کچھ کر رہی ہے ورنہ ہمارے پروس میں ملک ہے جن میں کتنا کرنا ہے اگر یہاں اتیاطی تضاویر نہ کی گئی ہوتی سٹیلی غلطیاں ہوئی ہیں انسان ہیں بہت ساری پلاننگ اس میں مسٹیکس ہوتی ہیں لیکن آپ ایسے ہون دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ابھی تک صورتحال بہت بہتر اور انشاءاللہ بہتر رہے گی کیونکہ بڑے پوزیٹیف طریقے سے کام ہو رہا ہے اس وقت آپ دیکھیں گے اگر کہ جو کورنٹائن سینٹرز بنے اس میں دو ہوتل شامل ہیں سلاوات کے تو یہ چیزیں ہیں نا کام ہو رہی ہیں ہر چیز آپ کو امیجیٹ نظر نہیں آتی تو لیٹس گو بیک کہ ہم بچائیں کیسے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ شخص جس کو ہے وہ ماسک پہن لے وہ تمام لوگ جو اس کے قریب ہیں وہ ماسک پہن لے کیونکہ وہ بہت قریب ہیں وہ تمام ہیلتھ کیئر ورکرز جو کام کر رہے ہیں ان کو نہ صرف ماسک بلکہ کمپلیٹ گیئر پہننے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے بہت جانلیوہ مرض ہے خلال اس کے علاوہ frequent ہینڈ واشنگ جب بھی آپ کوئی سرفیس ٹچ کریں کوئی نوب ٹچ کریں آپ جب گھر پہ آ رہے ہیں گھر کے گھسنے کے فوراں بعد آپ ہاتھ دھویں گھر سے باہر نکل رہے ہیں ہاتھ دھوکے نکلیں جب کہیں آپ کام پہ جا رہے ہیں تو آپ ہاتھ دھویں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کریفہ انٹریشنل ہاسپٹل کی ویجنری لیڈرشپ کی وجہ سے ابھی ہمارے تمام کیمپسز میں آپ باہر دیکھیں گے ہینڈ واشنگ کا وہ لگا ہوا ہے لوگ ہینڈ واشنگ کر کے آ رہے ہیں اندر اور باہر جائیں گے تو کر کے جائیں گے اس طرح ہمارے تمام اسپتالوں میں کمپلیٹ اس کو کیر کیا گیا ہے تو یہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو کیا ہے تو ایک ہینڈ واشنگ کریں دوسرا بلا وجہ باہر نہ نکلیں آپ جو ہے جہاں بھی چار لوگ جمع ہیں ان سے دور رہے اور اگر جانا بھی ہے تو تین فٹ کا فاصلہ تین فٹ کاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے عام لینک سے آپ رہیں اپنے اپنی امنیٹی ٹھیک کریں اپنی غزائیت ٹھیک کریں اپنی نین پروپر سوئیں اپنے لوگوں کا خیال رکھیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی صرف اپنا نہیں اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کریں ان کو بھی بتائیں کیونکہ یہ جو ہم پہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی تعلیم دیں اب کیا اس کی دوہ موجود ہے کوئی دوہ موجود بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ کلورکوین دے دو فلاں دے دو ابھی تک اس کا کوئی پکا ثبوت نہیں ہے غزائیت میں لحسن ادرک جو کچھ بھی آ رہا یس یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کلون جی لحسن ادرک استعمال کر لیکن یہ ایک دوہ کی طور پہ نہیں ہے ویکسین اس کا کوئی بھی نہیں ہے لہٰذا اس وقت صرف اور صرف ہم ایک بحیثت قوم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس کو ہرانا ہے تو اس کرنا کو ہرانے کے لیے حکومت کی بھی اکیہات مضبوط کریں افواہیں نہ پھیلائیں جو کچھ اپنی حفاظت اور اپنی فیملی کی حفاظت ہر آدمی اگر کر لے اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ طالب بند کر لیں ابھی تک آپ کو آزادی باہر جانے کے لیکن اسی وقت نکلیں جب بہت ضروری ہو اور یہ خیال کریں کہ آپ نے اگر کس کو انفیکٹ کر دیا جانے ہیں جانے میں تو یہ بڑا آپ کے لیے جواب دہی ہوگی اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اللہ اس ملک کے حفاظت کرے انشاءاللہ ہم اس مرض کو قابو پا لیں گے اور بہت جلد قابو پا لیں گے بشرتے کہ ہم نے سوشل رسپانسیبلٹی یا اخلاقی اور سماجی ذمہ داری کا خیال کیا اپنا اپنا بھی خیال کیا اور دوسروں کا بھی خیال کیا اپنے گھروں محدود رہے تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اس پر قابو پا لیں گے السلام علیکم